دوستوں آج کی کہانی ہے بہو بھی انشانے کوئی مسین نہیں سلیے دوستوں کہانی شروع کرتے ہیں رادہ کا پتی رمیس اکثر وائٹ سرٹ اور پینڈ پہندہ تھا رمیس علمیرہ سے پہندنے کے لیے سرٹ نکلا تو دیکھا کہ سرٹ ہلکہ مٹ ملا ہے رمیس نے رادہ سے پوسا رادہ کیا ہو گیا گھر میں واسنگ پاودر ختم ہو گیا ہے کیا رادہ نے کہا کل ہی ختم ہو گیا تھا کل سے ہی سوچ رہی تھی باجار جا کر خرید کر لانے کے لیے لیکن سمہ نہیں ملا آج جاؤں گی سام کو باجار تو واسنگ پاودر خرید کر لاؤں گی تب ہی رادہ کی ساس نے اپنے کمرے سے آواج لگائی بہو تم سارا دن کرتی کیا ہو جو تمہیں سمہ نہیں ملتا ہیں ہمارے جمعانے میں اتنے سکھ سویدہ تھی بھی نہیں دن بھر گھر میں کام کرتے رہتے تھے اور پھر اوپر سے ساس کی بھی سنتے رہو میں تو تمہیں کچھ کہتی بھی نہیں ہوں سوٹا سا تو پریواریں ہمارا اس پر بھی تم دن بھر دکھاتی ہو کی کتنا بیجی ہوں تم آج کل کی بہووں کو نہ جانے کیسے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے جبگی گھر کا تمہارا آدھا سے زیادہ کام تو آٹومیٹک مسین کر دیتی ہیں رادہ کے ساس اپنے زمانے کی بکھان کیے جا رہی تھی لیکن رادہ صبح صاحب سن رہی تھی اسے پتا تھا کہ اگر وہ پلٹ کر جواب دے گی تو پھالتو میں لڑائی ہوگا رادہ نے اپنی سانس سے بس اتنا ہی کہا کہ اب سوپ بھی ہو جائیے آج جا کر میں واسنگ پاوڈر خرید لاؤں گی رادہ کی ساس اب سوپ ہو گئی تھی سام کو رادہ باجار سے واسنگ پاوڈر خرید کر لائی تھی اور اگلے دن اس نے اپنے پتی کے سارے کپڑے واسنگ مسین میں دھونے کے لیے ڈال دیا واسنگ مسین کی سور سن کر رادہ کی ساس بولی آج کل کی بہوان کی تو موجی موجیں ایک ہمارا سمہ تھا جب اپنے آب اسے کپڑے دھو دھو کر ہاتھ پر گھیس جاتے تھے اور ہاتھ میں سالے پڑ جاتے تھے پورے پریوار کا کپڑا دھو وہاں بھی ساپاکل سلا کر آج کل کے جیسا اسے سمہ نل تھوڑی ہوا کرتا تھا اگر آج کل کی بہوان کو دو بالٹی ساپاکل سے بھرنے کے لیے کہا دیا جائے تو ان کے پسینے سوٹ جائے تھوڑی دیر کے بعد رادہ ست سے کپڑے سکا کر نیسے آ رہی تھی کام کرتے کرتے رادہ کو بہت زور سے پیاس بھی لگا ہوا تھا گلہ سوک رہا تھا وہاں سوچ رہ تھی کہ نیسے اتر کر سب سے پہلے پانی پیوں گی رادہ سیڈیوں سے اتر ہی رہی تھی تب ہی رادہ کی ساس نے کہا بہت سیر میں تیل لگائے ہوئے کئی دن ہو گئے تھوڑا سیر میں ناریل تیل لگا دو تو اور ہاں پہلے اپنے سسر جی کو سائے بنا کر دے دو کب سے سائے کے لیے آواج دے رہے ہیں رادہ نے کہا ٹھیک ہے ماجی ابھی ناریل کا تیل لے کر آتی ہوں رادہ اپنے کمرے سے ناریل کے تیل اپنے ساس کو پکڑاتے ہوئے سائے بنانے کے لیے کسن میں سلی گئی اور وہ بھول گئی کہ اسے پیاس لگی تھی پانی بھی پیا ہیں سائے بنا کر رادہ اپنے سسر کو دے ہی رہی تھی کہ ساس نے آواج دیا بہو آنا تو آئیو ڈیکس بھی لے کر آنا گھٹنے میں بہت تیج درد ہو رہا ہیں اب کوئی لگانے والا تو ہے نہیں اپنے آپ ہی لگانا پڑے گا وہی سے رادہ کے سسر جی نے رادہ کے ساس سے کہا ارے بھاگیوان بہو بھی انچانے کوئی مسین نہیں صبح سے دیکھتا ہوں لگی رہتی ہیں اور تم بیٹے بیٹے فرماتے رہتی ہو تم نے ایک بار بھی پوسا کی بہو نے ناستہ کیا یا نہیں صبح سے بیٹی تم سب سے پہلے ناستہ کرو اس کے بعد جو کام کرنا ہے کرنا رادہ کی ساس ادھر سے ہی بولی بہوت اپنے بہو پر پیار امر رہا ہے میں نے ایسا کیا کہہ دیا بہو کو میں نے تو بولا کی میں خود ہی لگا لوں گی بھاگوان نے مجھے میرے ہاتھ دیے ہیں ابھی میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوں جو مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہیں رادہ تھوڑی دیر میں آئیو ڈیکس لے کر آئی اور اپنے ساس کے گھٹنا میں ملنے لگی اور اپنے ساس سے کہنے لگی ممی جی آپ بھی پل میں گصہ ہو جاتی ہیں آپ کو تو پتائی ہیں کہ پاپا جی آپ سے مجھے کرتے ہی رہتے ہیں دوستوں ایک گرہنی کا جیون ایسے ہی دن بھر سلطے رہتا ہیں کب صبح ہو جاتا ہیں کب سام نہ ملتا ہیں اسے ایک پل بھی آرام سلیے دوستوں اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو پلیج ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور بتائیے دھنیوا دوستوں